بسم اللہ الرحمنی ویلکم بیک لیکچر 37 مونیٹر رسک پروجیک رسک منیجمنٹ چپٹر 11 کا آخری پروسس ہے کیونکہ مونیٹرنگ اور کنٹرولنگ میں لائے کرتا ہے مونیٹر رسک میں انپور ٹھول ٹیکنیک سے جو میجر پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مونیٹرنگ میں دیکھیں ہمارے پاس ایکزیکیوشن جہاں چل رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے مونیٹر کرنا ہے دیکھیں آپ کے رسک ٹرگرز پہ ہم نے پوری نظر رکھنی ہے ہم نے ریزیڈرنگ رسک کو دیکھنا ہے جو ہم نے بیک اپ پلان رکھے ہیں نیو رسک کو دیکھنا ہے ہمارے پاس نیو رسک جو آنے والے ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کو انیلائز کر کے فردر جو ایکزیکیوشن کے لیے اس کا پلان ریڈی رکھنا ہے ہم نے مونسٹ ایمپورٹڈ چیز ایفیکٹو نیکس دیکھنا ہے اپنے رسک مینجمنٹ پلان کی جتنا ہم نے ٹائم اور منی اور جتنی انرجی انویسٹ کی ہے یہاں پر کتنا ایفیکٹو ہے وہ وہ آپ کو مونیٹرنگ اور ٹولنگ رسک کے اس پروسس میں پتہ لگے گا نیو رسک رسپونس ڈیویلپ کرنے ہیں ہمارے پریویس کی ایفیکٹو نیکس کچھ زیادہ اچھی نہیں جاری فوراں سے پہلے آپ کے ایگزیکیوشن چل پڑا ہے تب بھی ہم نے نیو رسک رسپونس پلان ساتھ ساتھ چلانا ہے اگر اس کی ضرورت پڑ رہی ہے کمیونکیٹ ضرور کیجئے گا اپنے رسک کے سٹیٹس کو ان کا کیا سٹیٹس ہے ایکٹو ہیں پیسیوں ہیں وہ کتنے کتنے زیادہ ایفیشنٹ کتنے زیادہ وہ ہمارے پاس اس کی پریڈیکشن کتنی سٹرونگ ہے جو ہم نے پریڈیکٹ کیا تو ویسے ہی ہو رہا ہے یا اس طرح نہیں ہو رہا کمیونکیٹ کیجئے سٹیک ہولڈر سے ایونٹس رسک کے ریلیٹڈ ٹو ایونٹس کو کمیونکیٹ کی گئے ایزمشن جو ہم نے رکھے تھے وہ ایزمشن ہی ہیں یا وہ فیکٹ بن گئے یا وہ کوئی اپورچونٹیز جو ہم ایزیوم کر رہے تھے ایزمشن لوگ جیسے ہم شروع سے لے کے چل رہے ہیں پر ساتھ پروجیکٹ میں کافی زیادہ ایزمشن رہتے ہیں آپ کی ٹیم میمبرز ایزیوم کرتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ ایزمشن ہی ہیں یا فیکٹ بن گئے ہیں یا وہ ایسی کوئی پیٹ کیا گیا تھا یا گیس کیا گیا تھا ایزمشن کے سٹیٹس کو دیکھئے ہم نے یہی انشور کرنا ہے کہ آپ نے جو رسک میرے پر پلان بنایا ہے وہ اسی کو ہم فالو کریں اسی پروسیجر کو جس پر ہم نے کافی ٹائم اور انرجی سپنڈ کی ہے ہم نے واش لس کو کانسٹنٹلی ری وزٹ کرنا ہے کانسٹنٹلی دیکھیں گی پھر ان کے حساب سے ہم نے رسک رسپانسز بھی ڈیٹرمنٹ کرنے ہیں رسک رسپانس ہم نے لے کر آنا ہے اس کو ہم نے پلان کرنا ہے کریکٹو ایکشنز یہاں پہ رکومنڈ ہوں گے کیونکہ ایکسیوشن چل رہا ہے ایکسیوشن میں کچھ فالٹس کچھ ہمارے پاس کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں ہمارے اینڈ سے تو سیویر رسک ایونٹس کی جو ایمپیکٹ انیلیسز ہم کانسٹنٹلی کرتے رہتے ہیں جیسے میں نے کہا شروع سے آخر تک ایمپیکٹ انیلیسز ہم کانسٹنٹلی دیکھتے رہتے ہیں رسک کی سٹیٹس چینج ہونے کی وجہ سے نیو رسک آنے کی وجہ سے دیکھیں گے انیکسپیکٹڈ یا کنسیکنسز آف ایونٹس کیا چل رہے ہیں رسک کی ایونٹس کی کنسیکنسز ان کا ایفیکٹ کیسا تھا جیسے ہم دیکھ رہے تھے ویسا ہی ہے یعنی یہ الگ ہے ری ایویویٹ کرنا ہے رسک ایڈیفیکیشن پروسس کو دوبارہ سے کوانٹیٹیٹو کوالٹیٹو آنیلیسز کانسٹنٹلی کرنا ہے ہم بیٹھے ہیں جناب مونیٹنگ اور کنٹرولنگ میں جہاں پہ پلان ہو چکا ایگزیکوشن سٹارٹ ہو چکی اب ہم ریوائز کر رہے ہیں اس کو مزید میچور کر رہے ہیں اپ ٹوڈ ڈیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم جو ریالیٹی ہے اس کے ساتھ ہم انٹیگریٹ کر کے چل رہے ہیں اپنے پروجیکٹ پلان کو ایک بات یاد رکھی کہ جب بھی آپ کا پروجیکٹ بیس لائن سے ڈیوی ایٹ کرتا ہے یہ ایمپورٹر پوائنٹ پر بتانے کوشش کر رہا بیس لائن سے جب بھی ڈیوی ایٹ کرے گا سیدھا آئیے اپنے رسک مینجمیل پلان پر آپ نے رسک مینجمیل پر صحیح سے کام نہیں کیا اس کو آپ نے کافی لائٹر لیا اور اس میں بات کیا ہے اس میں ہی ہم رسک مینجمیل پلان رسپانس پلان کو اپڈیٹ کریں گے چینجز کو دیکھیں گے ٹیم کے ساتھ انٹیگریٹ چینج کنٹرول میں اس کو ریکومنڈ کرے گا چینجز کو اپڈیٹ کرنا ہے پروجیکٹ پلان اون اس کے ڈاکومنٹس کو ہم نے رسک مینجمیل پلان اپڈیٹ کرنا ہے جب جو چیز آپ کنزیوم کر رہے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیٹر آن آپ نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے لیسن لرن آپ نے اپنے پروجیکٹ میں کیا سیکھا وہ کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے ساتھ میں اور جو رسکر ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم نے ساتھ اپڈیٹ کرنا ہے ویریانس انیلیسس انیلیسس دونوں ساتھ چلیں گے پر اندہ بیس آف پروجیکٹ پرفارمیس ڈیٹا جو ریل ڈیٹا آ رہا ہے اس کی بیس پر ہم نے ویریانس انیلیسس اور ٹین انیلیسس کرنا ہے اس پر ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے ہم نے شاید کافی چپٹرز میں ہم نے اس پر بات کر چکے ہیں قولیٹی منیجمنٹ میں بھی ہم نے کی ہے سکیجل منیجمنٹ میں کاؤسٹ منیجمنٹ میں بھی ویریانس انیلیسس پر بات ہو چکی ہے ہماری کنٹیجنسی ریزرف دیکھئے کتنا ایفیکٹو جا رہا ہے ایڈجسمنٹ کیجئے مزید کی ضرورت پڑ رہی تو فوراں سے پہلے اپنا پلین اپڈیٹ کیجئے اس کا اپروول لیجئے مینجمنٹ سے کہ جو ریزرف ہم نے لیے تھے وہ کتنے ریالیٹیز کے نزدیک ہیں دیکھیں بعد میں فیوچر تو کسی کو نہیں پتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے جو آپ انٹیسیپیٹ کر رہے تھے جو آپ کنسیڈر کر رہے تھے کنٹیجنسی ریزرف وہ کتنے حد تک ویلیڈ ہے کتنا قریب ہے ریالیٹی سے جو بھی فیکٹ ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ سے ہم ریوائز کریں گے اپنے کنٹیجنسی ریزرف کو ہم کہیں کہ جو ہم دیکھ رہے تھے جو پریزیوم کیا جا رہا تھا اس پروجیکٹ میں وہ ویسا نہیں ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے کنٹیجنسی ریزرف کو اپروو کروانا ہے اور اس کے اندر چینجز اگر ضرورت ہے ریالیٹی کی بیس پر ورگ پرفارمز ڈیٹا کی بیس پر ضرورت ہے تو آپ نے اس کو اپروو کرنا ہے ایسے ہی نہیں چلنا یہ کوئی سائن کانٹر چارٹر نہیں ہے پروجیکٹ چارٹر جیسے آپ چینج نہیں کر سکے ریالیٹی کو دیکھئے اور ریالیٹی کے ساتھ ریکنسائل کیجئے اس بات میں میں بار بار زور زر ہوں ریالیٹی کے ساتھ اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کو ریکنسائل کرنا آپ کی زمیداری ہے ادروائز کیا ہوگا اگر آپ اپنے پلان پر ہی سٹک لائے اور آپ کی ریالیٹی میں کچھ اور چل رہا ہے تو آپ کبھی ان دونوں کو ریکنسائل نہیں کر سکتے دونوں ڈیوییٹ کرتے جائیں گے آپ نے کچھ ڈیسائن کیا تھا آپ کچھ اور ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ریالیٹی میں کچھ اور ہونے جا رہا ہے اور اینڈ میں ریزیلڈ کیا ہوگا آپ کے پروجیکٹ کا فیلیر آپ نے جو پلان رکھا تھا آپ کا پروجیکٹ تو کسی ہو اور منزل کی طرف چل پڑا تھا تو ام نے کیا کرنا ہے مونیٹنگ پروسس میں اپنی ایکزیکیوشن کو اپنے پلان کے ساتھ ریکنسائل رکھنا ہے ہم کو الائن رکھنا ہے اپنے اپنے پلان کے ساتھ یہ امپورٹڈ بات ہے سمجھنے کے لیے اپڈیٹ کیجئے پروجیکٹ ریجسٹرز کو پروجیکٹ ریپورٹز کو کرنٹ ایکسپوجر رسک جو ابھی کرنٹ سیچویشن ہے رسکی اس کے ساتھ ترکھتے ہوئے ری ایوییٹ کنسٹینٹ ریزمشنز کیپچر نیو ایشوز اور اپڈیٹ ونس اور کافی رسک کے جو ایوینٹس ہیں وہ آپ کلوز آؤٹ بھی ہوں گے جس کا سیشن گزر جاتا ہے جو جو ورک بیٹ و سٹیکشن کمپلیٹ ہو دے جارہے ہیں اسے ریلیٹڈ ریزک ڈیفینیٹلی ختم ہوتے جارہے ہیں جیسے ہم نے ورک ایراؤنڈ کے بارے پچھلی لیکچر میں بات کی تھی مونیٹرنگ اور کٹرولنگ میں ہم نے ان پلانڈ ایوینٹس کے لیے جو رسپانس پلان ہوگا وہ آپ کیسے ہینڈل کریں گے تو یہاں پہ ہم مونیٹرنگ میں یہ چیز کرتے ہیں ہم ورک ایراؤنڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی ایوینٹ کا ایمپیکٹ ہمارے پروجیکٹ پر کم سے کم ہو جائے یا ہمیں مجھے پتا ہے کہ ہم ایسا نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ایوینٹ آ کر ہوگا لیکن ایگزیکیوشن بتا رہا ہے کہ یہ ایوینٹ ہونے والا ہے تو اس کی لائکلی ہوت کو ہم کم سے کم کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے سے ہی مطلب کل میرا کل سے ہمارا ایک پارٹ شروع ہونے والا ورک ایراؤنڈ سرک رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے اس میں یہ یہ مسئلے ہو سکتے ہیں یہ یہ ایشوز آ سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہی اس کا ورک ایراؤنڈ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ابھی اس ٹیم ہماری ذہن میں نہیں آئی یا کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے ابھی مجھے پتہ لگ رہے کہ کل کی ایونڈ میں یہ یہ بات ہو سکتی تو فوراں سے پہلے ورک ایراؤنڈ سوپ آپ اس پروسس جو پروسس گروپ ہیں اس پر ہم ورک ایراؤنڈ پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں ایکزیکیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے ریسک ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے ریزارف انیلیسس ہو رہا ٹیکنیک پرفارمنس انیلیسس ہو رہا ریسک ریویوز ریسک آرڈٹ کیے جا رہے ہیں جو ریسک آرڈٹ کوانٹیٹیٹو کوالٹیٹو انیلیسس جو ہوا ہے کتنے پرسنٹ تک ٹھیک ہے اس کے افیکٹیو نس کتنی ہے اس کو دیکھیں گے آوٹپوٹ ہمارے پر ورک پرفارمنس انفرمیشن کیونکہ منیٹرنگ ریسک منیٹرنگ ان کنٹرولنگ کا پروسس ہے تو ورک پرفارمنس انفرمیشن آئے گی ہمارے پاس ریسک ریجسٹر یہاں پر بھی اپ ڈیٹ ہوں گے اپ کمنگ ریسک ہمارے سامنے آ رہے ہیں ری اسیسمنٹ کی وجہ سے ری اسیسمنٹ پر ریسک کے آڈٹ سے ان کی جنہیں ہمیں واش لیسٹ میں لگا تھا وہ تو سیویر وہ تو کافی قریب آ گئے ہیں وہ جن کو انہیں سیویر سمجھا تھا وہ تو واش لیسٹ پر ہونے چاہیے یہ کچھ اس طرح کا ڈیٹا یا اس طرح کی انفرمیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ریزلٹ آ رہا ہے ریسک ریسپونس ایمپلیمنٹ کیا تو کتنا ایفیکٹیو ہے وہ اسے ہم نے اپ ڈیٹ کریں گے پریویس پارٹ آف ریسک مینجمنٹ ڈیفنیٹی ریل ڈیٹا آ رہا ہے ہم نے فوراں سے پہلے اپنے ریسک مینجمنٹ پلان کو اپ ڈیٹ کرنا ہے نیو ریسک اڈینٹیفائی ہو رہے ہیں پرانے کلوز کلوز ہوتے جا رہے ہیں جو ابھی پریکٹیکل نہیں ہے جو ایکسپائر ہو چکے انہیں ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے نیو کو انزرٹ کرنا ہے اپنے پروجیکٹ میں پلان میں اچھا جن اپ ڈیٹر جو ریسک کہہ رہے تھے اگر یہ ایونٹ ہوا تو اس کا یہ کنسیکنس ہوگا ریالیٹی میں کیا کنسیکنس ہوئے اس کے ریالیٹی میں کیا آپ کے سامنے آیا یہ بھی ہو سکتے ہیں ہم کچھ اور دیکھ رہے تھے اصل میں تو کچھ اور ہو گیا اس کا وہ ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے لیسن لرنڈ چینج ریکویسٹ چیک کریں تو چینج ریکویسٹ ہی رہتے ہیں اپ ڈیٹ ہوتے ہیں پروجیکٹ میں پلان اورنزیشن ایسٹ اپ ڈیٹ ہوں گے جیسے میں نے کہا اگر آپ نے جو یوز کیا ہے لیسن لرنڈ اپنے اورنزیشن کو پی بیک کرنا ہے رسک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ غلطی ہیں دیکھیں یہ مسٹیکس آپ نہ کیجئے گا آپ پروجیکٹ کو اچھے سے جانتے نہیں ہیں آپ کو پروجیکٹ کی نیچر کا اچھے سے پتہ نہیں ہے پروجیکٹ چارٹر کو بھی صحیح سے سٹیڈی نہیں کیا اس سے پہلی آپ نے رسک ہرڈیفیشن کا پروسس ہی ختم کر دیا یہ غلطی مت کیجئے گا اچھے سے سمجھ لیجئے اپنے کنسٹریئنٹس کو پروجیکٹ کی لیمٹیشن کو اچھے سے دیکھ لیجئے 360 ریویو کیجئے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ صرف اپنے پروجیکٹ کو نہیں پروگرام کو بھی دیکھیں پورٹفولیو کو بھی دیکھیں پروجیکٹ جس انوارمنٹ پر ہونے والا اس کو بھی دیکھیں پھر ایڈنٹیفیو آئی کیجئے اپنے رسک کو ہم نے پورے پروجیکٹ کے رسک انیلیسز کر لی ہیں صرف کوسٹینئیر کی بیس پہ انٹرویو کی بیس پہ دو تین ٹول یوز کر لیے بڑی غلطی کی یہ کمپلیٹ ایک پروسس ہے کمپلیٹ ٹائم ٹیکنگ یہ پروسس ہوتا ہے آپ کا کافی اس میں کافی ٹائم سپنڈ کرنا پڑتا ہے ہم نے جلد بازی نہیں کرنی آڈنٹیفیوکیشن آپ نے شروع میں ختم کر دی سارا کا سارا گیس کی آپ نے رسک سے ریلیٹڈ ہم یہ گیس کر رہے ہیں اس میں کوئی گیس نہیں ہوتا رسک مینجمنٹ میں کافی کمپلیکس ٹاسک ہے اس میں کہا ہائیلی کنسلٹنٹ جو ہیں اس میں پی کرنا پڑتا ہے اس کو رسک کے پروسس میں ہم نے جرنل لی لیا یا دو تین چیزوں کو ہم نے اٹھا لیا آپ نے سپیسیفک تو رہی نہیں آپ ورک بیٹن سٹرکچر کے کسی بھی پارڈ کو آپ نے نہیں بتایا کس جگہ پہ ایک رسک ایونٹ اگر ہمارے پروجیکس سکیجل ڈیلے ہوگا ہم نے بھی ایک بات کہہ دی کیسے ڈیلے ہوگا کس کیس وجوہات سے کس کس ایونٹ کی وجہ سے ڈیلے ہوگا میرا جو کاسٹ بیس لائنپ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایک سیٹ وہ لیمنٹ کراس کر جائے گا کیوں کر جائے گا سپیسیفک ریزن کیا ہے سپیسیفک وہ ایونٹس کون سے وہ ہم مس کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اچھا جی کچھ چیزیں تھی جو فیکٹ تھی آپ کو انسلٹینٹی میں ڈال رہے تھے کچھ چیزیں فیکٹ تھی یعنی کہ ایسے آپ جس چیز کو رسک سمجھ رہے تھے ہم نے کہا یار اگر الیکٹرسٹی چلی گئی تو میرے پروجیک میں بریک ڈاؤن کافی آ جائے گا الیکٹرسٹی تو جرنل عام سی بات ہے روز کا سلسلہ بجلی کا جانا وہ تو ایک فیکٹ ہے اس کو آپ رسک کنسیڈر کر رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے یار ایک ہفتہ تک شاید بجلی نہ جائے شاید روز ہر دوسری دن بجلی جا رہی ہے جو ایک فیکٹ تھا اور آپ نے اس کو رسک میں ڈال دیا بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ ساتھ پوری کیٹیگری آپ مس کر گئے ہیں کسی بھی رسکی ایک کیٹیگری ٹیکنالوجیکل کلچر کوئی پورا پارٹ آپ مس کر گئے ہیں ہم نے صرف ایک ہی طریقہ ایڈیٹیفیکیشن کا دیکھا کوئی ایک پروسس اٹھا لیا آپ نے اچھی سے سیریش سے نہیں لیا رسک میریجمنٹ پلان کو آپ نے ٹیم کوئی نہیں پتا رسک پلان کو کیسے بنائے اس کو پر پروسس کیا اس کو فالو اپ کیسے کرنا آپ کی ٹیم کوئی نہیں پتا ٹیم کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا رسک میریجمنٹ پلان کو سٹیکھوڑرز کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا بہت بڑی غلطی ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کانٹریکٹ آپ نے پہلے ہی سائن کر لی ہے risk identification سے پہلے بڑی غلطی کی پچھلے لیکچر میں نے بھی بتایا تھا کانٹریکٹ اس کے بعد کا پروسس ہے وہاں پہ ہم اس کے بعد ہم کرتے ہیں کانٹریک سائن تو جناب question answer session again میری یہ request ہوگی لیکچر کمپلیٹ سننے کے بعد ایک دفعہ ان chapters کو بک سے ضرور read کر لیجئے question answer میں آپ کو confidence کافی اچھا رہے گا اگر آپ بک کو study کر لیں گے لیکچر سن لیا اب ذرا بک پڑھ لیں آپ کے concept جو میں میرے سمجھانے میں جو کمی بیشی رہ گئی وہ آپ کی study پوری کر لے گی لیکچر study کیجئے لیکچر کو سنیے اچھے سے اس کے بعد book study کیجئے اس کے بعد آئیے question answer session میں یہ میری آپ سے گزارش ہے request ہے otherwise آپ کو questions کی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے اور آپ اچھے سے approach نہیں کر سکیں گے question کو اچھے سے read کیجئے اور pen copy اپنے پاس رکھیں correct answer find کرنے کی کوشش کیجئے pass کیجئے ویڈیو اس کے بعد answer کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں question کو read کیجئے answer find کیجئے اور اس کے بعد دیکھیں کیوں کونسی چیز ٹھیک یا کونسی غلط ہے thank you so much جناب یہ ہمارا risk management کا complete chapter یہ ہمارا complete ہوا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اللہ حافظ